سپریم کورٹ ایلیکشن کب ہوں گے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے سپریم کورٹ ہی کاروائی ختم ہونے کے بعد ایلیکشن کمیشن کوئی فیصلہ کرے گا سیکرٹی ایلیکشن کمیشن عمر حمید کہتے ہیں کہ انتخابات میں یہ پرنٹنگ کی چائم لائن گزر چکی ہے ہماری تیاری پنجاب اور خیبر پختوں کا ایلیکشن کے حوالے سے تھی تہام فنس کی ادم فرامی سے پرنٹنگ کا عمل لکھا ہوا میں نے تین دن پہلے لہور ہائی کورٹ کو میں نے واضح کہا کہ دو دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے ایک دفعہ وزیر آباد دوسری دفعہ اٹھارہ مارچ کو جوڈیشن کمپلیکس میں مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہوا اس کے پیچھے یہ ہوگا امریکہ سمیت سب سے دوستی چاہتے ہیں تحریک انصاف تمام امالک سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں عمران خان کے غیر رسمی گفتگو عدالت روانگی سے پہلے بات کرتے ہوئے کہا ایک بار وزیر آباد دوسری دفعہ جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی پی دی ایم آئین کی دھجیاں اڑا رہی ہے الیکشن سے بھاگ رہی ہے تمام پاکستانی ہفتے کو چیپ جسٹس سے اظہار ایک چاہتی کے لئے نکلے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان بار کانسل نے بڑی زیادتی کی ہے اور یہ نامناسٹر پیسنہ ہے ان کا ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کلاک کو تقسیم کرنا یہ پاکستان بار کانسل کے ایک بڑی اہم ذمہ دار ایک ادارہ ہے ان کو یہ زیب نہیں دیتا ہے حکومت کی عدلیہ کو للکار پاکستان بار کانسل بن گیا حکومت کا علاہ کار سیکیٹری اور ایڈیشن سیکیٹری سپریم کورٹ بار کو عہدت سے اٹھا دیا گیا سپریم کورٹ بار کا جوابی بار شیمین پاکستان بار ایچیکیٹیف کمیٹی سمیت ساتھ ایمران کی رکنیت موتر سپریم کورٹ بار کا پاکستان بار کانسل یہ خلاف سپریم کورٹ سے رجوع شوک آس روٹس کا قردم قرار دینے کی استعداد حکومت پاکستان کے جو مسائل ہیں چیلنجز ہیں ہم کو حل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے اور انشاءاللہ ہم ضرور ان مشکلات سے نکلیں گے لندن میں وزیراعظم شہباز شریف کی نون لی کے قائد میان آواز شریف سے ملاقات پارلیمنٹ کی بالدستی کا سب کو احترام کرنا ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو کہا نہ صرف عدل و انصاف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے پارلیمنٹ کو آئین میں دیا ہوا جو حق ہے وہ اس سے نہیں چھنا جا سکتا فرزیر خارچوہ بلاد فٹو زردار شرنگائی تعاون تنظیم میں شرکت کے لیے بھاتی شہر گوہ میں موجود ٹوٹ میں پیغام میں لکھا تنظیم کے سیکیٹری جنرل سے مفید ملاقات ہوئی ہے اہاں امور زیر بحث آئے ہیں تنظیم کی جا رہی ہے کہ سرگرمیوں سے مطالق بات ہوئے اصلاحات کے عمل پر بھی کفتگو ہوئی ہے چینی وزیر خارجہ آج دو رسا دورے پر پاکستان پہنچ رہیں گے چین گینگ کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہے چینی وزیر خارجہ گوہ سے اسلام آباد پہنچ رہیں گے پاک چین اسٹریٹیجک مذاکرات کے جو دے دور میں شرکت کریں گے وزیر خارجہ بلاول بٹو اور چینی وزیر خارجہ مذاکرات کے ستانت کریں عمران خان نے خلاف دو مقدمہ اسلام آباد ہائے کوٹ نے عبوری زمانت میں نو مئی تک توسیح کر دی ہے سات کیسیس میں عبوری زمانت کی درخواستیں نمٹا دی گئیں دس روز کی حفاظتی زمانت منظور کر لی دس روز بات ایٹی سی میں پیش ہونے کا حکم مریم نواز کے چیرمن پی ٹی آئی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف الزام تراشی بشرا بی بی کا مریم نواز کو قانونی نوٹس سات روز میں غیر مشروف معافی مانگنے کا مطالبہ الزامات پر مبنی مریم نواز کی تقدیر کا مطنبی نوٹس کا حصہ بنایا گیا عمران خان پر ڈکٹو فی فروغ کا الزام کے خلاف پی ٹی آئی کا خالچہ آسد کو دس روز جانے کا نوٹس تحریری معصورت نہ مانگنے کے صورت میں گیز ترش کرنے کا انتباہ میں تمام اپنے بھائیوں کا شکر بزار ہوں جنہوں نے اس موقع کے اوپر دیجیتی کا مظہرہ کیا جلندورہ میں آزاد ہو گیا ہوں پھر آپ کے درمیان ہو انشاءاللہ اب ایک اور تحریر چلے گی انشاءاللہ اس پر عمران خان کا ساتھ دیں گے اور ہی کی آزادی حاصل کرنے کا انشاءاللہ جٹے رہیں گے پاکستان ترک انصاف کے رہنوہ اور فاقی بزیر علی امین گنڈاپور سکھر سائنٹری جیس سے رہا داتے ہکامات کے چھے روز بعد رہائی ملی مختلف کیسز میں ملک کے مختلف جیلویں منتقل کر لیا گیا سکھر میں عدالت اتمام کیسز میں زمانت مجھول کر لی تھی اور رہائی کا حکم دیا رہائی پھر گارکنان کرجرچن جلوس کی صورت میں شہر لیا گیا سکھر سے پنجاب روانہ ہو گئی پارچنار میں فائرنگ کے دو واقعات اسکول پر حملے میں آٹھ اور ساتھ ساتھ جام بہا مثل افراد میں گورنمنٹ ہائی سکول تری منکل میں گز کر فائرنگ کی چلتی کار پر فائرنگ سے ایک شخص جام بہا غزلہ کرم میں جاری میکرک امتحان ملتوی حالات معمول پر آنے کے بعد امتحان کی نئی تاریخ پیج رائے گی مشیر تاریخ جیلو میں سینے شاہفی حافظ امتیاز بے قاتلانہ حملے میں جام بہا فلس کی مطابق رجی نیوز چینل کے ریپورٹر کو گھر کے قریب قتل کیا گیا سیدہ اطلاعات میں کہا کہ نہ معلوم قاتلوں نے اس طرح پر بار کر کے قتل کیا لاش کو پوست مہاٹم کے لیے اسپیتال میں تخیل کر دیا گیا دکھیاری ماں کی آہیں بیٹے کی بازیابی کے لیے اپیل جبری گمشدی کا پچھل سماروز بول کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام کا تحال سراخ نہ مل سکا آدلیہ سے امیدیں عالمی میڈیا کو بھی اقواہ پر سخت تشویش بارتی سپرینٹ پر آکاش ٹاپ سٹوری عالمی صحابتی تنظیموں کی مضامت دنیا بھر کے انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی آکاش رام کے لیے آواز قلند کر دی اقواہ میں متحدہ نے ایکشن لینے کا اندیا دے دیا امریکی کانگریس مین بریڈ چھرمین کا جبری گمشدگی پر تشویش کر سا پنجواب کی مطلیف شہر میں آن تھی تیز بارش اور یالباری لہور میں مستدھار بارش آر سو چالس پیڈے سٹرپ کر گئے شہر امدھیرے میں ڈوب گیا پی بی ایم نے کنٹرول روم قائم کر دیا سائے وال قصور چونیا منشدبات اور چسکیا میں بھی تیز بارش گنگم کی کٹائی والے علاقوں میں کسان پریشان پاکستان اور نیوزیلینڈ کی درمیان سریس کا چوتھا ونڈے آرچ کلا جائے گا کامیٹی میں تبدیلیوں کا امکان ہے بینچ پر بیٹھے کھلا رہیوں کو موقع بھی آ جا سکتا ہے پانچ مائچز کی سریس میں گرین شرس کھو تین سپر کی نگاہ بلے شکل سپر تری پوینز سویب کی صورت میں پاکستان جی ورڈے رائنگ میں پہلے پوزیشن حاصل کرے ہوای نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پازبانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال امریکی سینٹ میں کانگرسمین کی آکاش شرام کے اغوا کے خلاف پر زور مزمت یونائیٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے موسر اقدمات اٹھانے کا اندیا دے دیا مشکل کیز گھڑی میں آلوی میڈیا سمیت انڈین میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش شرام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے آلوی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی آلمی تنظیموں کی بھی آکاش شرام کی اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر